موسیقی 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 اگر ریڈ کی ہڈی میں ٹی بی کی بیماری ہو جائے تو اس سے پیروں میں فالج بھی ہو سکتا ہے اگر آپ علاج نہ کریں لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر لکر مریض علاج کریں پراپر ٹریٹمنٹ ہو سارے انویسٹیگیشن ہو ٹیسٹ ہو اور علاج ہو اور علاج اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو وہ لوگ جو پیرالائز ہو جاتے ہیں جن پر فالج جیسا سر ہو جاتا ہے دونوں پیر بلکل بیکار ہو جاتے ہیں وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتے ہیں ٹی بی کی بیماریاں ٹی بی کی دوائیں آج کل اتنی اچھی آگئی ہیں مارکٹ میں تو یہ بھی ایک بیماری ہے اور پھر اور خطرناک بیماریاں بھی ہوتی ہیں ہڈی کی جیسے کہ کینسر ہے یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کینسر شروع میں ہوتا ہے گردے میں یا شروع میں ہوتا ہے تھائرائٹ گلینڈ یہاں پر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے یا شروع میں کینسر ہوتا ہے آتوں میں ہنٹسٹائن میں یا پروسٹیٹ گلینڈ میں اور پھر ہڈی میں کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ کینسر جب پھیلتا ہے جسم میں تو وہ ہڈی کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے بعض دفعہ جو ہڈیاں ان کو اتنا کھا جاتی ہے کینسر کی بیماری کہ خود بخود وہ چھٹک جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان میں آٹومیٹک فریکچر ہو جاتے ہیں جس کو ہماری زبان میں پیتھولوجیکل فریکچر کہتے ہیں یہ بھی ہڈی کے ایک بیماری ہے تو ہڈی کی بیماریاں بہت مختلف طرح ہوتی ہیں اور ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں میں اور آپ دونوں شامل ہیں پچاس سال کی عمر سے پہلے پہلے تک ضرور سے ضرور اورتوپیڈک سرجنٹ سے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس کو جانا پڑتا ہے یا کسی فریکچر کی صورت میں یا کسی بیماری کی صورت میں یا کوئی کمر کے درد کی صورت میں تو پچاس سال تک پہنچتے پہنچتے آپ کی ملاقات چاہیں کہ جنرل سرجنٹ سے نہ ہو یورولوجسٹ سے نہ ہو گائنیکولوجسٹ سے نہ ہو فیزیشن سے نہ ہو لیکن اورتوپیڈک سرجنٹ سے ضرور آپ کی ملاقات ہوگی پچاس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہر شخص کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں اچھوڑا سب ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے یہاں پر بیماریوں کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے کبھی کبھی معاشری مسائل کی وجہ سے یا لوگوں کے اندر ویسے بھی مزاج میں لاپروائی پائی جاتی ہے صحت کے معاملات میں اس کے مطالق میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ اس قسم کی لاپروائی ہڈیوں کے معاملے میں اگر دکھائی جائے تو کیا اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جی بالکل سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ غنیمت ہے صحت بیماری سے پہلے صحت بڑی اچھی چیز ہے صحت اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز بیکار ہے اگر آپ بہت امیر شخص ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ کینگ ہیں لیکن آپ بہت سکت بیمار ہیں اور مرنے والے ہیں تو آپ کے لیے وہ ساری بادشاہت بیکار ہے ہر چیز بیکار ہے تو اس لیے صحت کی حفاظت کرنا چاہیے حفظانِ صحت کے اصولوں پر چلنا چاہیے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اڈی کی بیماریوں کا اگر علاج نہ کرائے جائے بعض لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کراتے بعض لوگوں کو پیسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تو میں بہت مصروف ہوں میری بزنس کی میٹنگ ہے کل چلا جاؤں گا پرسوں چلا جاؤں گا اور اس طرح وہ اپنی بیماری کو اپنے سر پر لے آتے ہیں اور بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس لیے بلکل آپ نے بجا کہا کہ ہڈی کی بیماری کا علاج ارلی کرنا چاہیے پروپر کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ہمارے ملک میں بہت سارے اورتویڈک سرجنز ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے جی اچھا راکس صاحب ہم میں سے ہر شخص ایک الگ طریقے کی زندگی گزارتا ہے ہماری اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں جن کے حساب سے ہم اپنے آپ کو ڈھال رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص کر کیونکہ اس فیلڈ سے آپ کا بہت قریبی رشتہ رہا ہے اسی مناسبت سے میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کیا سپورٹسمن کو ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کی ہڈیوں یا پٹھوں میں کوئی مسئلہ نہ ہو رہا ہے دیکھیں جو پروفیشنل سپورٹسمن ہوتے ہیں چاہیں کہ وہ کرکٹ کا پلیئر ہو ہاکی ہو فوٹبال ہو سکواش پلیئر ہو یا آپ کو حیرت ہوگی کہ جو انڈور گیمز ہوتے ہیں مثال کے دوبارے شترنج جی اس میں بھی جو ورلڈ کلاس پلیئرز ہوتے ہیں شترنج کے جو دنیا میں نمبر ون اور نمبر ٹو ہوتے ہیں وہ رورانہ رننگ ٹریننگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں باڈی بلڈی کرتے ہیں ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں شترنج کے کھلاری جس میں کہ آپ کو کوئی طاقت ہی نہیں استعمال کرنا پڑھا کام زیادہ ہوتا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو فٹ رکھتے ہیں جب جسم میں سارے ہڈی اور جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ فیزیکلی بلکل فٹ ہیں تب ہی آپ کا دماغ بھی صحیح کام کرے گا اور تب ہی آپ شترنج بھی صحیح کھیل سکیں گے تو اس لیے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھلاری کے لیے جو چاہیں وہ آؤٹڈور کھیل کا کھلاری ہو یا انڈور گہر کا کھلاری ہو کھلاری کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی جسمانی صحت کی حفاظت کرے اور ہنڈر پرسنٹ فٹ رہے اور جو پروفیشنل کھلاری ہوتے ہیں جو ملک کی سطح پر اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں قومی ٹیم میں آتے ہیں چاہیں وہ ان کا تعلق کسی بھی گیمز ہو ان کو تو ہنڈر اینڈ ٹوئنٹی پرسنٹ فٹنس چاہیے ہوتی اور بہت ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آف سیزن میں بھی جبکہ کھیل نہیں ہو رہے تو اس زمانے میں بھی اپنی ٹریننگ کو جاری رکھیں یہ نہیں کہ جب اگر کوئی ٹیسٹ میچ کھلنا ہے کرکٹ کا تو ایک مہینہ پہلے ٹریننگ شروع کر دی یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے پورے سال اگر آپ محنت کریں گے وردش کریں گے حفظان صحت کے حصولوں پر چلیں گے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں گے گندگی سے دور رکھیں گے گندگی بھی تو بہت بیماریاں لے کر آتی ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال کریں گے کہ جی کھانے پر مکھی نہ بیٹھ جائے اگر مکھی بیٹھا وہ کھانا کھا لیا تو آپ کی ساری محنت اور ایکسرسائز بیکار ہے آپ ہو گئے بیمار اور کولرا ہو گیا یا ٹائفائیڈ ہو گیا یا اور کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ڈائریا ڈیسینٹری جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح جو اچھے پلیئرز ہوتے ہیں جو ملک اور قوم کے لیے کھیلتے ہیں آپ دیکھیں کسی بھی ملک کے پلیئرز کو آپ دیکھ لیں وہ کتنے فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں اچھے ان کے مسجد ہوتے ہیں اچھا ان کا جسم ہیلدی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا دماغ پھر صحیح سوچتا ہے اگر جسم میں کوئی بیماری ہو گئی آپ بہت بیمار ہیں لاغر ہیں کمزور ہیں تو آپ دماغ بھی بیمار لاغر اور کمزور ہو جائے گا پھر آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اور بہت سارے کھیل ایسے ہیں تقریباً سارے ہی کھیل ایسے ہیں جیسے میں نے شترنج کی مثال دی یا کرکٹ کی کہ آپ کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے ذرا جی بھول چک ہوئی اور آپ یہ مار گئے تو اس لیے جب تک ہیلدی باڈی نہیں ہوگی تو مائنڈ ہیلدی وہی نہیں سکتا اسی لیے تو کہہ دیں گے ہیلدی باڈی کیپس ہیلدی مائنڈ دماغ اس وقت ہی صحیح کام کرتا ہے جب آپ جذبانی طور پر بلکل فٹ ہو اور آپ کی فیزیکل فٹنس ہنڈرٹ پرسکنٹ ہو اچھو راکس صاحب اگر سپورٹس کی بات کی جائے تو دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر یا بچوں کے اندر سپورٹس کا رجحان تبدیل ہوتا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے ایک تو شاید ملک کی حالات کی بنا پر لوگ بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہتے دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ اب ایسے گیمز آ گئے ہیں جو کہ گھر کے اندر کھیلے جا سکتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ تو ان کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے کیا یہ ایک مضبط تبدیلی ہے یا ایک منفی تبدیلی ہے اور بچے سارا دن سکول پر ڈیسک پر بیٹھے رہتے ہیں کرسی پر اور اس کے بعد گھر آتے ہیں اور ویڈیو گیم اور ٹی وی گیم میں لگ جاتے ہیں تو ان کی جسمانی نشو نمہ ہو ہی نہیں پاتی وہ یا تو اوورویٹ ہو جاتے ہیں یا پھر سست ہو جاتے ہیں لیزی ہو جاتے ہیں جب تک بچہ آؤٹ ڈور میں نہیں جائے گا جب تک کھیل کے میدانوں میں نہیں جائے گا اس کی جسمانی نشو نمہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ سورج کی روشنی بھی آپ کو چاہیے آپ کو تھوڑی بہت دوسروں سے ٹکر بھی چاہیے گریں گے تو اور ہڈیاں مضبوط ہوئیں گی تو اس لیے فیزیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے یہ بڑا خطرناک رجھانے جو آج کل ہو گیا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ویڈیو گیم اور ٹی وی گیم یہ تو بالکل تباہ کن ہے اور میں تو اس کی بڑی سخت مضمت کرتا ہوں اور اس میں ماں باپ کا بڑا اہم رول ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول رکھیں ان کو ٹائم دے دیں کہ جی آپ نے ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ٹی وی پر نہیں گیم کھیلنا بلکل سٹرک ٹائم دے دیں منع نہیں کرنے کی ضرورت لیکن اگر ٹائم دے دیں گے اور ٹائم پر پابند کریں اور ان کو آؤٹڈور گیم کی طرف رغبت دلائیں جس طرح ہم مئی اور جون کے مہینے میں جون اور جولائی کے مہینے میں جب سکول اور کالیج کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم فری کرکٹ کوچنگ کیم لگاتے ہیں سترہ سال سے ازگر علی شاہ سٹیڈیم پر ہم بلکل فری کرکٹ کوچنگ کیم لگاتے ہیں پورے کراچی یا پورے پاکستان کا جو بھی بچہ آئے چاہے وہاں کھیلے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں ڈھائی ہزار بچے ہوتے ہیں ہر روز ازگر علی شاہ سٹیڈیم ایسا لگتا ہے ڈھائی ہزار بچے جب وہاں آتے ہیں جیسے کوئی اولمپک گیم سو رہے ہو اب ان میں ہر بچہ تو جعوید میندار یا زہیر عباس یا عمران خان یا شاہد آفریدی یا یونس خان یا کامران اکمل نہیں بنے گا لیکن اٹلیس وہ بچے کھیل کی طرف راغب ہو جاتے ہیں جسمانی نشو نمہ اچھی ہوتی ہے اور پھر اتنے تھک جاتے ہیں وہ کھیل کھیل کے کہ جب وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں شرارتیں بھی نہیں کرتے ہیں ورنہ جون جولائی کی چھٹیوں ہیں بچوں کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے گھر میں پانچ بچے ہوں وہ تو بڑا اودھم کرتے ہیں تو کوشش ہماری ہونا چاہیے ہیں ہمارے ملک کے بچے کھیل کے میدانوں کی طرف راغب ہو بجائے اس کے گھر میں بیٹھے رہے ہیں جی اور ویڈیو گیم اور یہ چیزیں کھیلیں تو اس سے شاید کہ دماغی ایکسرسائز ہو جاتی ہے لیکن جسمانی نشو نمہ نہیں ہوتی اس بلکل ڈاکٹر صاحب تھوڑے دیر کے باتوں کا سلسلہ یہاں پر روکتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمیشنر بریک کا بریک سے واپس آ کر ہڈیوں کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی کیپ ووچنگ دہ ہیلت شو